اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے آج سب سے پہلے مجھے اسی معاملے کو اس باقعے کو اس حادثہ کہوں اس کو حقیقت تو یہ ہے ہی لیکن ایسے واقعات روز جنم لیتے ہیں اور چونکہ میں خود اس کی چشمے دید گواہ اور بلکہ میں اس میں کسی حد تک اس لئے پارٹی ہوں کہ مجھے آج اس کی زمانت کے لئے ریکویسٹ کی گئی اس کے والدین آئے میرے پاس یہ واقعہ میں جعوید چودری صاحب کی طرح لمبی لمبی پونے گھنٹے کی کہانی نہیں سناؤں گی یہ ایک حقیقت ہے اور میرے حساب سے یہ پانچ دس منٹ بارہ منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے اس کی سمری سناؤں گی آپ کو کہ نئی نسل جو ہے وہ لالچ میں اس حد تک اندھی ہو چکی ہے اور کہاں آگے بڑھ چکی ہے اور اس کے نتیجے میں نہ اس وقت والدین روکتے ہیں نہ کوئی بڑا بھائی بڑی بہن کوئی گھر میں بڑا اس کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اس کا انجام نہیں جی کس نے سننا ہے یا وہ یہ سوچ کے چپ جاتے ہوں گے بھائی کس نے سننا ہے جب اس نے سننا ہی نہیں ہے جو دن بھوکتے گا یا بھوکتے گی تو دیکھا جائے گا جناب ہمارے پاس ایک درزی ہے شامس بھائی یہاں ہم سب لوگ کو بیس سال سے انہی سے کپڑے سلواتے ہیں اپنے ان کے پاس ایک لڑکا آ کر بیٹھتا تھا جس کے ہاتھ میں کوپی اور کلم بھی ہوتا تھا اور اپنا کام بھی کرتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ وہ پڑھتا بھی جاتا تھا میں نے اس سے کہا بیٹا تم پڑھتے ہو تو اس نے کہا جی باجی میں پڑھتا ہوں اور شام میں پڑھتا ہوں شام کے اس میں جاتا ہوں ٹیوشنز پڑھنے جاتا ہوں اور صبح یہاں آ جاتا ہوں تو یہ شامس بھائی کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے ساتھ بجے چھٹی دے دیتے ہیں ورنہ ان کے اپنے بیٹے جو ہیں شامس بھائی کے دونوں وہ زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں یہ سرائی کی بیلٹ کے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی لئے سکول سے اٹھا لیا میٹرک بھی نہیں کر پائے کہ انہوں نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو جس طرف جاتے ہوئے دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ ہنری سیکھ لیں تو اچھا ہے بجائے اس کے کہ پڑھے لکھے لڑکے جس لالچ کی طرف بڑھ چکے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا میڈیا کر رہا ہے نہیں میڈیا نہیں کر رہا ہے یہ گھر کی تربیت خراب کر رہی ہے تو آج شامس بھائی اس بچے کے والدین کو لے کر میرے پاس آئے صبح اور آج اگر چاند نہ ہوتا تو میں اسی واقعے کو عبرت کے لیے سنانے والی تھی باقی لوگ بھی سیبرت حاصل کریں حالانکہ کوئی کرتا نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہے کہنا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم تو ان کے غلاموں اور ان کی کنیزوں کے برابر بھی ہم وہ کام نہیں کر سکے اپنے دین کی تبلیغ کا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ ان کو بھی کہا گیا تھا محمد تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے بس تم پہنچا دو تلوار لے کے سر پہ مت کھڑے ہو چونکہ اسلام تلوار سے نہیں دیکھیں یہ یاد رکھئے گا ایک بڑی سخت بات میں کہنے جا رہی ہوں کہ بہت یہ چرچہ ہوتا ہے کہ فلانے ملک فتح کر لیے فلانے ملک فتح کر لیے تلوار سے اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے ماف کیجئے گا وہ تھوڑے دن کے لیے تلوار کی زور پر رہا اور پھر وہی حال ہو گئے دنیا کا جب وہ چلے گئے ان کی بادشاہت ختم ہو گئی تو یہ میں ایک بہت صحابی ہیں اختدار میں بھی تھے ان کی بات کر رہی ہوں ہمارے رسول نے کبھی تلوار کا تو تصوری نہیں ہے کبھی سختی سے بھی بات نہیں کی آپ اگر مکی اور مدنی صورتوں کی آیات کا مطالعہ کر کے ایک کمپیرٹیو سٹیڈی بھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکی صورتوں میں تبلیغ ہے بس کہہ دیا اور مدنی صورتوں میں اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوئی جو لوگ اسلام لائے وہ کس حد تک اس پر عمل درامت کرتے رہے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کا جائزہ لیا گیا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں یا ایوہ اللہ زینا یعنی کہ اے لوگوں اور مدنی شروع ہوتی ہیں یا ایوہ اللہ زینا آمن ہوں یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تو اب تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے پہلے تو تمہارے پاس ایمان نہیں تھا تمہاری چھوٹ ہے مافی ہے لیکن اب ایمان لانے کے بعد بھی تم وہی راستہ اختیار کرو گے پھر تمہاری کوئی مافی نہیں ہے تو میں اسی طرف آ رہی ہوں تو اس لڑکے کے والدین کو ہمارے شمز بھائی جو ہمارے ٹیلر ہیں وہ لے کر آئے کہ باجی ان کا بیٹا جیل میں ہے اس کی کسی طرح زمانت کرا دیں رو رو کر ماں کا برا حال تھا اور بڑا قائد کرینے کا لڑکا میں جاتی تو کپی پانسل لے کر بیٹھا ہوتا تھا اور اگر پیش نہیں ہوتے تھے ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ نہیں ہوتے تھے اور کسی کو جلدی نہیں ہوتی تھی کپڑوں کی امن خواتین کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ جلدی بنا کر دو تو تین چار ان کے پاس ملازم ہیں انکلوڈنگ ان کے دو بیٹے تو اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں بہت امپریس ہوئی کہا ارے اس لڑکے میں کتنا جذبہ ہے علم حاصل کرنے کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی پورا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر یہ درزی کا کام کرتا اور اس کو کوئی لیبر شیم جو اس میں نہیں تھی وہ مجھے اس کی سب سے بڑی خوبی نظر آئی تو انہوں نے بتایا میں نے کہا ہوا کیا ہے کیسے کوئی چوری کی اس نے آپ کے آن کوئی ایسا کہتے ہیں نہیں چوری نہیں کی بلکہ دو میاں بیوی ہمارے پاس ایک دن آئے میں دکان پر نہیں تھا انہوں نے دیکھا اور اس کو بھاپ لیا اور اس کے بعد اس سے اس کا پورا بائیو ڈیٹا لے کر کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو کتنے بھائی بہن ہیں بڑے لگاؤ سے پوچھا وہ بے وکوف لڑکا بتاتا رہا اس کے بعد وہ چلے گئے وہ یہیں اختر کالونی گھر کے ساتھ ہمارے ڈیفینس کے ساتھ کچھ کچھی آبادیاں بھی لگتی ہیں لو میڈل کلاس بھی وہاں ہے قیوم آباد ہے اختر کالونی ہے تو انہوں نے کہا اچھا تم تو بڑے قابل لڑکے ہو تم تو بہت آگے جا سکتے ہو دنیا میں اور تم تو یہاں بیٹھے ہوئے درزی کا کام کیوں کر رہے ہو تو شمز بھائی کے بیٹوں کے ذرا کان کھڑے ہوئے اور وہ نوٹ کرتے رہے لیکن خاموش رہے انہوں نے کوئی اس بات کا جواب نہیں دیا وہ دونوں میہ بی بی انہوں نے اس کو اپنا ٹیلی فون نمبر پکڑایا پرچی پہ اور اس سے کہا یہ ہمارا نمبر ہے اور تمہیں کسی قسم کی کوئی کبھی پریشانی ہو کہیں کوئی کسی جگہ نوکری تمہیں بائزت نوکری یہ لفظ بھی استعمال کیا تو ان کے بیٹے نوٹ کر رہے تھے تو چھوٹا بیٹا ان کا ذرا تیز ہے صرف اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ باجی کیا ہم لوگ بائزت نوکری نہیں کر رہے کیا ہم یہاں بیٹھ کے چوری ڈاکے مار رہے ہیں کیا ہم لوٹ مار کر رہے ہیں کیا ہم کسی کا حق مار رہے ہیں ہم بھی تو بائزت روزی کمار رہے ہیں نا ہمارے باپ نے ہمیں یہی سکھایا تو ان کے چہرے پر شرمندگی کا کوئی آثار نہیں تھا وہ خاتون کہنے لگی نہیں بیٹا میں تو آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں اور اس لڑکے کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا کہ ہماری کوئی بھی ضرورت ہونا اور کبھی بھی تمہارا خیال ہو کسی اچھی جگہ بائزت پھر دوبارہ بائزت نوکری کرنے کا تو ہمیں اس نمبر پہ کال کر لینا وہ لڑکہ خاموش رہا اور اس نے نمبر لے کے رکھ لیا رات کو شمز بھائی واپس آئے شاک پر تو بیٹوں نے بتایا کہ بابا اس طرح ایک میہ بیوی آئے تھے اور انہوں نے اس کو ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بائزت نوکری کوئی کرو چونکہ تم پڑھے لکھے لگتے ہو ہر وقت کافی کتاب تمہارے ہاتھ میں رہتی ہے اگر سلائی کا کام نہ ہو رہا ہو تم اپنا پڑھنے لکھنے کا کام جاری رکھتے ہو تو شمز بھائی نے کہا کہ بیٹا آج سے نہیں کل سے ہی آج سے جانا چاہتے ہو آج سے چلے جاؤ ابھی رات کے ساتھ بجے ہیں ابھی شام کے کل صبح سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ تو میں جہاں بائزت نوکری ملے وہ کر لو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ لڑکا دوسرے دن آ گیا اور پھر آ کے اس نے ڈائلوگ بازی شروع کر دی نہیں نہیں وہ میری امی نے منع کر دیا ہے اور امی نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ہنر تم سیکھ رہے ہو یہی سیکھو اور نوکریوں میں اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے پڑے لکھی نوکریوں میں اتنا پیسہ نہیں ملتا میں یہ پوچھنا بھول گئی تھی شامس بھائی سے کہ اس لڑکے یہ لڑکا کہاں پڑھ رہا تھا اور کیا یہ گریجویشن کر رہا تھا میٹرک تو اس نے کیا ہوا تھا یہ بھی مجھے پتا تھا وہ کسی شام کے کالیج میں پڑھتا تھا تو شامس بھائی کہنے لگے بی بی میں نے تو پوچھا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو ابھی آپ ہی کے پاس کام کروں گا چونکہ میری امی نے منع کر دیا کہ ابھی تم یہی پر رہو تیسرے دن سے وہ غائب ہو گیا تیسرے دن سے وہ غائب ہو گیا اور ایک مہینے بعد آج اس بات کو ایک مہینہ گزرا ہے آج اس کے والدین روتے ہوئے شامس بھائی کی شاپ پر آگئے ٹیلرنگ شاپ پہ اور انہوں نے جو کچھ سنایا وہ رونگ ٹکڑے کرنے کے لئے کافی ہے وہ اسی طرح کے لڑکے پلمبر کے ہاں الیکٹریشن کے ہاں جو تھوڑے بہت انہیں نظر آتے تھے ان میاں بیوی کا کامی یہی تھا چونکہ دیکھنے سے بہت شریف گھر کے اور بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ لوگ نظر آتے تھے تو لوگ ان پر بھروسہ بھی کر لیتے تھے تو اسی طرح پلمبنگ شاپ پہ کارپینٹر کے ہاں جا رہے ہیں وہاں سے لڑکے اٹھا کر لارہے ہیں اگر انہیں نظر آ جائے وہ بہرحال اس تفصیل میں جائے بغیر کہ پھر اس سے کیا کام کراتے تھے وہ اپنے جرم میں جیل چلا جاتا تھا اور اس سے کمایا ہوا پیسہ ان کے گلے میں تو آج اس کے والدین نے آ کر بتایا کہ ہم بڑے خوش ہوئے شروع میں اور ہم نے ان والدین کا امیہ بیوی کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو ایک باعزت نوکری دلا دی اور ہم تو آپ کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے ہمیں تو خود شرم آتی تھی کہ یہ پڑھے بھی رہا ہے اور درزی کی دکان پر بیٹھا ہے آج وہ جیل میں ہے اس سے سنگین جرائم کرا دیے گئے تو یہ جو لالچ ہے نا لالچ پیدا کیا جاتا ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اساتذہ کی اپنے کورس میں یہ شامل کریں میں تو کہتی ہوں کہ یہ لالچ کی جو ترغیب ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ وہاں سے آتی ہے جہاں جیسے ابلیس ابلیس کو اللہ تعالی نے یہ براندہ درگاہ کیا تو کیا کہا تھا اس نے اس نے کہا تھا میں کچھ نہیں کروں گا میں ابھیس تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اب ابلیس کیا کرتا ہے وہ صرف دعوت دیتا ہے جناب کھانا کھانے آپ خود جاتے ہیں وہ نوالے بنا کر آپ کے موں میں نہیں ڈالتا وہ تو آپ کو صرف دعوتیں گناہ دیتا ہے کہ اس طرف لگ جاؤ اس میں بڑا فائدہ ہے تو وہ کامیاب ہو گیا ہے اور آج تک کامیاب ہے جتنی کمپیٹنسی سے ابلیس اپنا کام کر رہا ہے اللہ کے انبیاء معصوم انبیاء اولیاء آئمہ تاہرین اور اساتذہ مسجدوں کے خطیب علماء مشایخ وہ کام نہیں کر سکے جو کام ابلیس بڑی کمپیٹنسی سے کر رہا ہے تو آخر کیا ہمارے نظام تعلیم میں نقائص ہیں گھروں کی تربیت میں نقائص ہیں یا انسان کی جو جبلت میں ایک لالچ ہے اس لالچ کو کیش کرنے کی جو ترغیب ہے اور جو تعلیم ہے یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل ابلاغ ہوتا ہے اس طرح ٹرپ کرنا یہ بڑا ہے معاشرے میں روز بروز روز ہماری نئی نسل خواتین کو کسی اور طرح لڑکیاں جو ہیں وہ کسی اور طرح خراب کی جاتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ کسی اور طرح خراب کیے جاتے ہیں تو میں اپنی جو نئی نسل کے ہمارے بچے ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے ایک دفعہ سوچیں کہ ایک دفعہ آپ اس میں گھر گئے تو پھر جیل کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یا موت کے سوا یا موت کے گھاٹ اتار دیں گے آپ کو روز آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں روز میڈیا بتاتا ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کتنا آتا ہے جو یہاں سے گئے روزگار دلانے کے لیے دبائی لے جائیں گے قطر لے جائیں گے کوئت لے جائیں گے اتنے پیسے لیا ہو اور چوری کر کے ڈاکیں مار کے ماں کا زیور بیچ کے کسی نہ کسی طرح چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے سیکڑوں ایسے واقعات ہیں تو یہ واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں ان کو غور سے سنیے دیکھئے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقائق ہیں اور پھر وہاں کی جیلوں میں جو حال ہوتا ہے وہ پاکستان کی جیل نہیں ہے کہ پیسے جمع کر کے قرض ادھار لے کے بیٹے کی زمانت کرا لی زمانت بھی ہو گئی وہ باہر بھی آ گیا لیکن اس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا نا وہاں یہ نہیں ہوتا بھائی وہاں کی جو جیلیں ہیں اور جو وہاں کے قوانین ہیں وہ اتنے سخت ہیں چوری پر ہاتھ کٹنے کا جہاں حکم ہوگا قانون ہوگا تو وہاں جرم کیسے ہوگا تو جناب یہ دیکھئے یہاں جنرل زیاؤلق کے زمانے میں کونوں کی سزا شروع ہوئی تھی اس کے بعد کرائیم ریٹ کافی کنٹرول ہوا سزا کا خوف جو ہے وہ انسان کی جبلت میں ہے خوف تو جو سزا کا خوف ہوتا ہے وہ آپ کو برائی سے روکتا ہے اس لئے سزا بری چیز نہیں ہے لیکن بغیر جرم کی سزا دینا کسی ذاتی انات کسی منافرت کسی تاثب کی وجہ سے کسی کو نشانہ بنانا وہ جائز نہیں ہے بس ان چیزوں کا خیال رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا اگر آپ استاد ہیں آپ خطیب ہیں آپ عالم دین ہیں آپ اسکول ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یا آپ کسی خاندان کے بزرگ ہیں تو آپ یہ معاملات اپنے آس پاس اور اپنے گرد رہنے والے لوگوں تک پہنچاتے رہیں یہی ایک بہترین کام ہے تبلیغ کا کہ اپنے حقائق کی روشنی میں جو اپنے جو انجام تک پہنچنے والے لوگ ہیں حقائق کہانیاں نہیں جاوید چودری صاحب کی طرح کہانیاں نہیں کہانیاں ویسے جو ہوتی تھی پہلے وہ اسی لئے ہوتی تھی ماف کیجئے گا تو ایسا کچھ برا بھی نہیں کر رہے ہیں جاوید چودری لیکن کیا ہوتا تھا ہم بچپن میں پڑھتے تھے ایک بات شکار کرنے گیا اور راستے میں کیا کیا مسائل پیش آئے اور پھر اس کا انجام کیا ہوا چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی چکہ کہانی جو ہے یہ ایک پورا ڈراما ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو اس کے لئے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ سب سے سخت چیز ہے اس کے لئے پڑھنا پڑھتا ہے لیکن اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ڈائلوگ کمیونکیشن میرا تھیسیز ہی ٹیلیویزن ڈرامے پر جو ہے پی ایش ڈی کا وہ مور دن میں نے پہلے بھی بتایا ابھی میرے پاس فیگر آیا تھا پانچ سو نائنٹی ون کا فائیو نائنٹی ون یونیورسٹیز ہو گئی ہیں جس میں وہ ریفرنس میں لگا ہوا ہے ٹیلیویزن ڈراما اینڈ سوشل چینج تو لوگ بڑھے ہیں یہ پی ٹی وی ایک ڈرامے کی بات ہو رہی ہے آج جو چینلز ڈراما کر رہے ہیں اس میں سوائے ہم ٹی وی کے وہ بھی کمرشلزم کی نظر ہو گیا ہے شروع میں ہم ٹی وی نے بہترین ڈراما پیش کیا ڈراما تھیٹر تھیٹر کیا چیز ہے اگر آپ ارستو کو اگر آپ پویٹکس پڑھیں سوکریٹس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھیٹر ہوتا تھا پہلے صدیوں پرانا ابلاغ ہے بسری ابلاغ ہے یعنی بلکہ ڈائریکٹ کمیونکیشن ہوتی ہے آپ دیکھ رہے جس طرح آپ آج کل الیکٹرونک میڈیا بسری ابلاغ ہے دیکھا جانے والا ابلاغ اور سنا جانے والا سمائی اور بسری ابلاغ آڈیو ویڈیو کمیونکیشن آڈیو ویڈیو کمیونکیشن جب آئی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور ان کی ایکسز جو ہے وہ اخبارات کتابوں تک نہیں ہوتی تھی تو وہ اس ڈرامے کے ذریعے ڈائریکٹ کمیونکیشن کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر لیتے تھے اس لئے پی ٹی وی کا جو ڈراما ہوا ہے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو اب تو سہولت آگئی یوٹیوب کی سہولت ہے گوگل پہ جائیے نائنٹین سکسٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی ایٹ اور پھر ایٹی کا دو ڈیکیڈز میں جتنے ڈرامے پی ٹی وی نے پیش کیے ہیں ان کا ایک جائزہ پہلے خود بھی لیجئے دیکھئے کہ بچوں کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا خدا کی بستی بہترین وارث وہ ایک سسٹرم پر تھا امجد اسلام امجد کا ڈراما پہلا ڈراما تھا جو حالانکہ وہ پہلے سے موجود تھا اور کورس میں پڑھایا جاتا تھا اسی طرح منو بھائی کی کتاب جھوک سیال وہ ڈرامے کی صورت میں جب ہوئی کیونکہ کتابوں تک ایکسز نہیں تھی لوگوں کی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ٹی وی ڈرامے نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے مدرسے اور سکول اور یونیورسٹیاں نہیں کر سکیں تھی اس لئے ڈائلوگ جو کمیونکیشن ہے وہ سب سے پاورفل ڈراما بہت پاورفل میڈیا ہے اس کو اصلاح کے لیے استعمال کریں اصلاح حال کے لیے استعمال کریں صرف انٹرٹینمنٹ اور کمرشلزم کے لیے پلیز استعمال مت کریں میری تمام چینلز سے یہ گزارش ہے خدا حافظ موسیقی